ہمارے چینل سے لنے کیلئے ابھی ریاض ننسی کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں غازی پاک سے کیا ان کے جمال جہاں آرہ کو دیکھا ہے تم نے کیا غازی پاک کا حسن دیکھا تم نے کہتا ہے حضور میری یہ قسمت کہاں کہ میں اپنے غازی کا دیدار کرلوں میرا یہ مقدر کہاں کہ میں اپنے غازی کے جمال جہاں آرہ سے جو ہے وہ بہرابر ہو جاؤں تو کہا کہ کیسی بات کرتے کہاں یہ پرچہ کس سے لے کر کے آئے ہو کہاں حضور کون تھے غازی اب کہاں تب سید شہاب تو رزاق باس بھی فرماتے ہیں ارے جس کو تُو نے پرچہ دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ مسعود غازی تھے سید سانار مسعود غازی تھے کہاں حضور آپ نے لکھا کیا تھا کہاں میں نے یہ لکھا تھا کیوں ہر سال ہزاروں لوگوں کو پریشان کرتے ہو جسے دیکھو وہ بہرائج کھچا چلا آ رہا ہے جسے دیکھو وہ بہرائج کی سرزمین پہ چلا آ رہا ہے کیوں تم اتنے لوگوں کو پریشان کرتے ہو کہاں جواب کا ملا کہاں جواب یہ ملا ہے تم اپنے محلنے کے ایک حجان کو نہیں روک پائے میں ہزاروں لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہل سنہ ارسے حضور مستان شاہ جشن عید میلاد النبی فیضانِ سرکارِ تاج الشریعہ آشکانِ سرکارِ گلزارِ ملہ حضرتِ اللہ مختی فرقان رضا صحب قبلہ منظری برہلی شریف نارے تکبیر نارے رسالت رسولِ پاک کی آنکھوں کے چائن زندہ بات آخری شہر حضرت حسینیوں تڑپ کے بول دو سبحان اللہ حسینی بولیں گے جو غیر حسینی ہوں گے نہیں بولیں گے حضرت محبت سے بولیں سبحان اللہ رسولِ پاک کی آنکھوں کے چائن زندہ بات جنابِ فاطمہ کے نورِ آئین زندہ بات اب اس سے بہت کے شکستِ یزید کیا ہوگی لکھے یزید کا بیٹا حسین تو اب اگر میری بات سمجھ گئے ہو تو اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہو سامنے کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں ان کرسیوں پہ آکر کے تشریف رکھو ان نظرو علا وجہ العالمِ عبادت عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور یہ علماء اکرام نمبرِ نور پہ تشریف فرما ہیں آپ ان کے چہرے کو دیکھئے اور قریب سے دیکھئے گا غازیِ پاک کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہو غازیِ پاک کی ہسٹری اگر آپ کے سامنے پیش کر دی جائے تو آپ کہو گے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کے قربوں میں ہم رہتے ہیں جیسے آج ہم ترستے ہیں نا کہ ہم بغداز شریف چلے جائیں جیسے آج ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم عجمیر شریف چلے جائیں جیسے آج آپ کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ ہم بریلی شریف دیارِ آلہ حضرت میں چلے جائیں ایسے ہی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کب بہرائچ علاقے کا پروگرام ہو ادھر جو بھی پروگرام ہوتا ہے بس یہی نیت کر کے آتا ہوں کہ غازی پاک کے آستانے پہ حاضری ہولا ہے تو اب آپ غازی پاک کی محبت میں یہاں پر بیٹھئے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا دعوی جو غازی میاں سے پیار رکھتے ہیں بہت دیر سے غوث بھائی کہہ رہے تھے غوث رضا صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بول نہیں رہے اب تو غازی پاک کا نام ہے ان کے نام پہ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ضرور بولیں گے انشاءاللہ میرا دعوی ہے جو غازی میاں سے پیار رکھتے ہیں میرا دعوی ہے جو غازی میاں سے پیار رکھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل زنان مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہ مختی فرقان مزا صاحب قبلہ مغرب علی شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یقین نعرہ جی ان کی سہی یدے سالار رکھتے ہیں کیا کہنے بھائی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے گھر کا بچہ کوئی بزدل ہو نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے گھر کا بچہ کوئی بزدل ہو نہیں سکتا سجاعت کی سجاعت کی سنت جب ہے بھا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بھا زندہ بھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یقین ہے کہ شیر کو سنکے تمام لوگ گولیں گے شیر ملاحظہ کریں میرے غازی پاک کہ آستانے کی کیا شان ہے آج بھی یہ شان ہے آج بھی یہ شان ہے آپ دیکھیں مریض آئے شفا پائے شفا پاکرے چلے جائے جو کرامتوں کے منکر ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ بہرائی شریف اور وہاں دکھاؤ کہ میرے غازی کے جب مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے اور غسل کا پانی ایک حوض میں جمع ہوتا ہے وہاں پر کوڑی اندھے بانج عورتیں یہ سب وہاں کھلے رہتے ہیں اور ہر سال میرے غازی کے آستانے پر جو نابینہ ہوتے ہیں ان کو بینائی ملتی ہے اور جو کوڑی ہوتے ہیں ان کو شفا ملتی ہے ہے نا اب سمات کریں شیر کو مریض آئے شفا پائے شفا پا کر چلے جائے مریضوں کے مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار رکھتے ہیں مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار رکھتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ زمانے سے نہیں ڈرتا کبھی غازی کا دیوانا زمانے سے نہیں ڈرتا کبھی غازی کا دیوانا جسے اپنا بناتے ہیں بڑا خوددار رکھتے ہیں جسے اپنا بناتے ہیں بڑا خوددار رکھتے ہیں محبت سے بڑا خوددار سبحان اللہ فقط میں ہی نہیں کہتا ہے یہ سارا عالم یہ سگ غازی فقط میں ہی نہیں لاکھوں ہے دنیا میں ذرا سوچو ذرا سوچو کہ غازی کی تین پہرے دار رکھتے ہیں ذرا سوچو کہ غازی کی تین سوچو پہرے دار رکھتے ہیں جرود پاک اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ زمین ہند جانے 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 خزر دیکھا ہے کس اکثر تیرے جانے جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی اور نمازیں ہوں ازانیں ہوں مساجد ہوں مدارس ہوں یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی حضرات حضر غازی پاک کا ذکر سننے والوں آؤ میں آج آپ کو کچھ نصیحت کی باتیں بتاؤں پھر غازی پاک کی ہسٹری کو میں لے کر چلوں آج ہمارے یہاں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آؤ ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو آپ دیکھو آج ہمارے یہاں کے نوجوان جو موبائل کا دل دادا ہو گیا جو آج فیس بک اور وارڈ سپ پہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے تعلیم سے اسے کوئی مطلب نہیں شکچہ سے اسے کوئی مطلب نہیں یہ جو کیشن سے اسے کوئی مطلب نہیں آج ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو دیکھو ایک وہ نوجوان ہے جس نے 18 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا ایک وہ نوجوان ہے جس نے 18 سال کی عمر میں اسلام کا پرچم ہندوستان کی سرزمین پہ لہرا دیا حضرات جسے دنیا والے سلطان و شہدہ فی الحند حضور سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتے ہیں آج ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو دیکھو آج ہمارے یہاں کے نوجوانوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزار رہا ہے ایک وہ نوجوان ہے جو اسلام کا پرچم بلند کر کے زندگی گزار رہا ہے ایک وہ نوجوان ہے جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے چلا ہے اور بہرائج کی سرزمین پہ آ کر جس نے جامع سہادت نوز کیا تھا اور ایک ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں آپ شام کے وقت گاؤں گلیوں میں گزریں تو آپ کو ملیں گے چار چار پانچ پانچ بچے جگہ جگہ بیٹھ کر کے کوئی وارڈ سپ چلاتا نظر آتا ہے کوئی فیس بک چلاتا نظر آتا ہے کوئی انسٹا گرام پہ گندی تصویریں دیکھتا نظر آتا ہے کوئی ٹویٹر چلاتا ہوا نظر آتا ہے آج ان کی زندگی موبائل پہ گزر رہی ہے آج ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی فلمیں دیکھ لیں گے بیٹھ کر کے دس منٹ ازان مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے میں لگتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بیران کر دی سینیما حال آباد کر دیئے آج ہر گھر کو سینیما حال بنا دیا ہے پھر رونا رویا جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تم نے کبھی اپنے آمال کو دیکھا میں جب بھی کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامہ آمال دیکھ آج ہمارے نامہ آمال میں کوئی نیکی ایسی نہیں جس پر ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ دے کہ یہ نیکی ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی تم گمان کرے بیٹھے ہو جلسے میں آئے تم نے سوچا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے جنت اتنی آسان نہیں ہے پیارے مسلمانوں آؤ جرہ دیکھو قرآن میں رب کیا فرماتا ہے ام حسب تم انتدخل الجنت کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی حضرات اتنا یاد رکھو پیارے مسلمانوں زندگی کو کس طرح سے ہمیں گزارنا چاہیے جن کو اللہ تبارک ابتالہ کے پیارے محبوب نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ذرا ان کے خوف خدا کو دیکھ لیا کرو کبھی ان کے شب و روز کو دیکھ لیا کرو کبھی ان کی زندگی کو دیکھ لیا کرو آج ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی ایسی دیکھی نہیں ہے جس پر ہم دھولے نہ سمائیں اور ان کی شان دیکھو جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو حضرت عثمان غنی کی شان ذرا دیکھو جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرتے تو کھڑے ہو کے اتنا روتے اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے داڑی بھیگ جاتی اور آنسو زمین پہ گرنے لگتے دیکھنے والے دیکھ کے کہتے اے عثمان غنی تم تو جنتی ہو تو میں تو نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں تو عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر اس سے انسان پار ہو گیا تو آگے اس کے لیے آسانیاں ہیں اگر قبر کے سوالوں کے جواب نے پھس گیا تو آگے بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے میرا امام پکار کے کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے آج ہمارا لباس اسلامی نہیں رہا آج ہمارا گھر کا ماحول اسلامی نہیں رہا آج ہمارا کلچر اسلامی نہیں رہا آج ہم جو اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ہماری زندگی شریعت کے دائرے میں نہیں گزر رہی ہیں آج ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو ہسی مزاق کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو اس قبرستان کی طرف بھی دیکھ کر کے ہم ہستے ہوئے نکل کے چلے جاتے ہیں کبھی دیکھ لیا کرو اس قبرستان میں جا کر کے کبھی دولت پہ گھمند آنے لگے تو دیکھو تم سے بڑے بڑے دولت مند قبرستان میں لیتے ہیں کبھی حسن پہ قرور آنے لگے تو دیکھ لینا قبرستان میں جا کر کے تم سے بڑے بڑے حسین و جمیل قبروں کے اندر لیتے ہوئے ہیں کبھی تمہیں اپنی جوانی پہ ناز ہونے لگے تو دیکھ لیا کرو قبرستان میں جا کر کے تم سے بڑے حسین و جمیل و جوانی والے جو ہیں قبروں میں لیتے ہوئے ہیں کبھی غور کر لیا کرو ابھی تم نے دیکھا نہیں چند دن گزرے ہیں کہ وہ انسان جسے اپنی دولت پہ ناز تھا وہ انسان جسے اپنی صحت پہ بھانگمند تھا وہ انسان جس کو اپنی طاقت کے اوپر گرور تھا ابھی آپ نے دیکھا نہیں چند ہی دن گزرے ہیں کئیسا ماہول دنیا کا ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے دولتوانے ہسپطال میں جگہ ملنا تو بہت دور کی بات ہے ہسپطال میں بیڑھ ملنا تو بہت دور کی بات ہے آکسیجن کے لیے ان کے گھر والے تلاش کرتے رہے لیکن آکسیجن نہیں مل پایا ان کو اور وہ اس دنیا سے چلے گئے کوئی رکھ سے میں لیت کر کے آکسیجن چلوا رہا تھا کوئی سڑکوں پہ لیت کر کے آکسیجن چلوا رہا تھا کوئی گلی کوچوں میں لیت کر کے چار پائی پہ اکسیجن چڑھوا رہا تھا کبھی تم نے دیکھا نہیں ہلکا سا جھٹکا دیا میرے رب نے دنیا ہل کر کے رہ گئی ہلکا سا جھٹکا اس دنیا کو دیا میرے پروردگار نے یہ دنیا ہل کر کے رہ گئی کبھی غور نہیں کرتے اس دنیا سے جانے والوں کو نہیں دیکھتے جنازہ رہ بری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی دکھاتا ہے انہیں رستہ جو رستہ بھول بیٹھے ہیں کبھی دیکھ لیا کرو قبرستان میں جا کر کے مولا علی شیر خدا جب قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے کھڑے ہو کر کہ قبر والوں کو سلام کہا اور اس کے بعد کہا اے قبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے تو ایک قبر کے اندر سے آواز آتی ہے اے علی ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہمارا کیا حال ہے ہمیں یہ بتاؤ جو ہم نے دولت چھوڑی تھی اس کا کیا ہوا جو ہم نے اولاد چھوڑی تھی اس کا کیا ہوا جو ہم نے مکان بنا کے آئے ہیں اس کا کیا ہوا جو ہم نے اپنے دوست چھوڑے ہیں ان کا کیا ہوا تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کس دولت کی بات کرتے ہو جیسے ہی تمہاری روح بدن سے نکلی اس دولت کا بٹوارہ ہونے لگا اس دولت کا حصے ہونے لگے کس مکان کی بات کرتے ہو جیسے ہی تمہارا جنازہ اٹھا تھا اور جیسے ہی قبر کی اندر تم کو دفن کیا گیا تھا تمہاری اولاد کے حصے بٹوارے کے معاملے میں اس مکان کے اندر جو ہے وہ دیوارے کھڑی کر دی گئیں جس مکان کو تم نے بڑا ہی حصیل و جمیر بنایا تھا اس مکان کے اندر دیوارے کھڑی کر دی گئیں اور تم کس مکان کی بات کرتے ہو تم کس اولاد کی بات کرتے ہو وہی اولاد بٹوارے کے لیے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہی تھی ایک دوسرے کو زخمی کر رہی تھی کن دوستوں کی بات کرتے ہو وہ کہتا ہے میں ان دوستوں کی بات کرتا ہوں جن کے ساتھ میں راتوں کو بھی رہتا تھا جن کے ساتھ میں دن کو بھی رہتا تھا تم نولا علی شیرِ خدا نے کہا کس دوست کی بات کرتے ہو ارے وہ دوست تمہارے مرنے کے بعد میں انہوں نے دوسرے دوست بنا لیے ہیں وہ لے میں نے اپنی بی بی کو چھوڑا تھا میری بی بی کا کیا ہوا کہاں کس بی بی کی بات کرتے ہو چند دن نہیں گزرے تھے کہ تمہاری بی بی نے دوسرا نکاح کر لیا وہ دوسرے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے ذرا سوچو تو صحیف پیارے مسلمانوں اس دنیا میں انسان کس کے لیے پیسہ کماتا ہے اس دنیا میں انسان مکان کس کے لیے بناتا ہے اس دنیا میں انسان کس کے لیے اپنی جوانی کھپا دیتا ہے کبھی غور کیا آپ نے صرف تین چیزوں کے لیے انسان پوری زندگی بہدت کرتا رہتا ہے میرا نام اوچا ہو جائے میرا لباس اچھا ہو جائے میرا مکان اچھا ہو جائے اتنا یاد رکھنا اُر سے مستان شاہ بابا میں آنے والوں اے مہند پروا کے زندہ دل مسلمانوں مرنے کے بعد میں اللہ ان تین چیزوں کو سب سے پہلے بدل دیتا ہے نام مرہوم اور نباس کفن بنا دیتا ہے اور دھر قبرستان میں قبر بنا دیتا ہے ذرا سوچو تو صحیح وہ اولاد جس کے لیے دولت جمع کر کے دنیا سے چلے گئے وہ اولاد جس کے لیے مکان بنا کے دنیا سے چلے گئے وہ اولاد جس کے پیسے جمع کرنے کے لیے تم نے نہ جائز دیکھا اور نہ ناجائز دیکھا وہی اولاد تمہارے مرنے کے بعد میں من و مکتی کے لیچے دفن کر کے آ گئی آج جس وہ اولاد کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی آج جس اولاد کو فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی آج جس اولاد کو وارڈ سپ چلانے سے فرصت نہیں ملتی باپ برابر میں بیٹھا ہے بیٹا برابر میں بیٹھا ہے گھنٹوں باپ پیٹے بیٹھے رہتے ہیں لیکن بات کرنے تک ہی توفیق نہیں ہوتی باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بات کر لیتا ماں انتظار کرتی ہے میرا لال مجھ سے باتیں کر لیتا لیکن بیٹا ہے کہ موبائل میں لگا ہوا ہے بیٹا ہے کہ موبائل پہ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے کب تک اس طرح سے زندگی گزارتے رہو گے یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نیمت ہے جس دن یہ پیڑ گر جائے گا اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ کتنا بڑا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا ہے کیونکہ باپ در آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے وہ پیڑ جو تم کو سایہ دیتا ہے وہ پیڑ جو تم کو چھاؤں دیتا ہے شدت کی گرمی پڑتی ہے جب لہوہ کے لوں کے گرم گرم تھپیڑ جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایسے وقت میں علمائی کرام کہتے ہیں سب سے بہتر مناسب سایہ جو ہے وہ درخ کا سایہ مانا جاتا ہے اور باپ جو ہے وہ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے جو خود تو دھوپ میں جلتا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سایہ پہنچاتا ہے اپنی اولاد کو سایہ میں رکھتا ہے جس طرح یہ پیڑ تیرے آنگن سے گر جائے گا اس دن پتا چلے گا تو نے کتنی بڑی نیمت کو کھو دیا اس دن پتا چلے گا کتنی بڑی نیمت کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا اے زیاں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر اے زیاں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاتے گی بہت جب یہ سجر گر جائے حضرات تو یہ زندگی کس طرح سے گزارو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے تمہارے رسول تم سے راضی ہو جائے موت کا کوئی بھروسہ نہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب موت آئے گی تو نہ ایک سیکنڈ ادھار اور نہ ایک سیکنڈ ادھار جس وقت میں اللہ نے جس کی موت لکھی ہے اسے اسی وقت یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے حضرات ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے مجھے عبادت کون سے دن کرنا چاہیے کون سے دن کی عبادت بہتر رہے گی کہا موت سے ایک دن پہلے عبادت کر اس نے کہا موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے پتہ نہیں کم مجھے موت آ جائے تو کہا کہ جب بھی عبادت کر تو یہ سوچ کے عبادت کر کہ پتہ نہیں کہ یہی میری آخری نماز ہو اس لیے یہ سوچ کر کے نماز پڑھا کرو اے نوجوانوں کب تک زندگی اسی طرح سے گزارتے رہو گے کب تک زندگی کے لمحات ایسے ہی پرباد کرتے رہو گے آج باپ اپنی اولاد کی خاطر کیا نہیں کرتا ہے یہ ہاتھوں کی لکیریں مٹ گئی باپ کی کام کرتے کرتے لیکن اولاد ہے کہ موبائل میں لگی ہوئی ہے آج باپ کا سایہ تمہارے سر پہ ہے تعلیم حاصل کر لو ایجوکیشن حاصل کر لو شکشہ حاصل کر لو علم کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد میں تمہیں بھی مزدوری کرنا پڑے تمہیں بھی پلہ ڈھونا پڑے تمہیں بھی کھیتوں میں جا کر کے قدال اور تھوڑا چلانا پڑے اس لیے اپنی زندگی کو اب ہی اپنی زندگی کو صدہار لوگے تو تمہارے لیے یہ آگے آسانی ہو جائے گی اے نوجوانوں کب تک زندگی کو اس طرح سے گزارتے رہو گے کبھی قبرستان میں جا کر کے دیکھ لیا کرو تم سے بڑے بڑے نوجوان لیتے ہوئے ہیں تم سے زیادہ حسین و جمع جمیر لیتے ہوئے ہیں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہوئے ہیں جو کبھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے آج قبر میں بے قسانہ حسرت کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر تمنا کر رہے ہیں میرے مولا ایک بار بھیج دے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے لیکن اب آنے کا نہیں ہے ایک بار موت کا مزہ چکھ لیا اب جبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے تمہارے پاس زندگی کی سانسیں چل نہیں ہیں تمہاری تو زندگی کی دور چل نہیں ہے کیوں نہ مسجد میں آ کر کے اپنے رب کی عبادت کر لو لوگ ڈان میں سینہ تان کے کہتے تھے نماز مسجد میں ہی پڑھیں گے جب سے مسجد کے دروازے کھلے جب سے لوگ ڈان ہٹا ایک نے بھی مسجد کی طرف جا کر کے نہیں دیکھا بس جمعے کے دن جائیں گے اور جا کر کے ایک دوسرے سے حسی مزاق کریں گے پچھلی صف میں کھڑے ہو کر کے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں کچھ ہیں جو حسی مزاق کر کے ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا پھر اس کے بعد مسجد سے واپس چلے آنا رب کی بارگاہ میں گئے تھے تم پروردگار کی بارگاہ میں تم گئے تھے مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی بلکہ یہ سوچو کہ تم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ رب نے اپنی بارگاہ میں بلانا بھی تم کو پسند نہیں کیا اس لیے یاد رکھو اللہ نے تم کو جو پیدا کیا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اے نوجوانوں اپنی پیشانی پر سجد کا نور پیدا کر لو اپنے دل کے اندر سجدوں کی طلب پیدا کر لو کب تک زندگی اس طرح سے گزارتے رہو گے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں جن کی زندگی اس حال میں گزر رہی ہے جو موبیل کے سامنے ٹی بی کی اسکرین کے سامنے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک وہ نوجوان ہے جس کی ذرا شان تو دیکھو لبوں پہ قرآن کی تلاوت ہے آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضور غازی پاک کی ہسٹری سننے والوں ایک نوجوان کی ہسٹری سنا رہا ہوں ایک جوانی کی تحلیز پہ قدم رکھنے والے کی تاریخ بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اٹھارہ سال کا کلیل نوجوان ہے ذرا بچپن سے آپ ان کی پوری زندگی کو دیکھئے ماں نے کیسے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اس شخصیت کو باپ نے کیسے تیار کیا تھا اس شخصیت کو یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہم چاہے کتنی بھی چوری اور ڈکیتی کریں ہماری اولاد نیک ہو جائے گی ہماری اولاد پرہزگار ہو جائے گی ہم چاہے کتنا بھی کھینی اور گھٹکہ کھائیں میری اولاد گھٹکے کو ہاتھ نہیں لگائے گی ہم چاہے کتنی بھی سگریٹ اور بیڑی پیئیں میری اولاد سگریٹ اور بیڑی کو ہاتھ نہیں لگائے گی اتنا یاد رکھنا مہنت پروہ والوں جہوں کے پیڑ پہ جہوں آتا ہے جو کے پیڑ پہ جو آتا ہے آم کے پیڑ پہ آم آتا ہے لیچی کے پیڑ پہ لیچی آتی ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ میں نے جہوں کی فصل بوئی ہو اور اس میں سے دھان اُک کے آ گیا ہو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ میں نے گنے کی فصل بوئی ہو اور اس میں سے سیف پھل کے آ گیا ہو جس طرح کا بیج ہوگا اسی طرح کا اس کے اوپر پھل آتا ہے جس چیز کا پیڑ ہوگا اسی کے اوپر اسی طرح کا پھل آتا ہے آؤ ذرا زندگی دیکھو باپ کی شان یہ ہے کہ باپ اسلام کی خاطر تلوار چلا رہا ہے باپ کی شان یہ ہے کہ اسلام کی خاطر نیزہ چلا رہا ہے باپ کی شان یہ ہے کہ اسلام کی خاطر برچی اور بھالا چلا رہا ہے باپ کی شان یہ ہے کہ جب جب اسلام پہ حملہ ہوا اپنا سینہ آگے لے کر کے آ گیا جسے دنیا والے سید ساہو سالار کے نام سے جانتے ہیں جن کا مزار شریف سترک کی سرزمین پر ہے آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جب اجمیر شریف کی سرزمین پر حضور ساہو سالار ہیں اور آپ کی شریف کے حیات ستر معلہ ہیں محمود جزنبی کی حقیقی بہن اور سلطان سبکتگین ناصر الدین سبکتگین کی بیٹی حضرات جن کو ستر معلہ کہا جاتا ہے اجمیر کی سرزمین پر اس شخصیت کی پیدائش ہوتی ہے جسے دنیا والے سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتے ہیں کون مسعود غازی ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو چار سو پانچ ہجری میں پیدا ہونے والی وہ شخصیت آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً پینسٹ سال پہلے پیدا ہونے والی وہ شخصیت اور غریب نواز سے تقریباً ایک سو پتیس سال پہلے پیدا ہونے والی وہ شخصیت ابھی اجمیر میں ہندوستان کا راجہ غریب نواز آیا بھی نہیں ہے ابھی اسلام کا پرچم لائیا بھی نہیں ہے ابھی اسلام کا جھنڈا لائیا بھی نہیں ہے غریب نواز اور اجمیر کی سرزمین پہ پیدا ہونے والی وہ شخصیت جسے دنیا والے سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتے ہیں غریب نواز کے ہندوستان میں آنے سے سو سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا پہنائج کے دولا سید سالار مسعود غازی نے لہرا کر کے یہ پیغام دے دیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلقِ آلہ حضرت فیضانِ زید غازی فیضانِ غازی نارِ تکبیر آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو اس شخصیت کی ذرا زندگی تو اٹھا کے دیکھو کیسے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے کیسے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے آج ہمارے یہاں کے نوجوان دیکھو اٹھارہ سال کا نوجوان ہے لیکن موبیل میں لگا ہوا ہے اور ایک کو اٹھارہ سال کا نوجوان ہے جو سوچتا تھا کہ مجھے پیدا کیا گیا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے جو جانتا تھا کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے جو جانتا تھا کہ میں ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہ رہوں گا ہاں ہاں وہ غازی پاک کی شخصیت ذرا آپ سوچو تو سہی جب چار سال کی عمر ہوتی ہے دیکھو جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی پرہزگار ہوتی ہے اولاد بھی متقی ہوتی ہے ارے جب باپ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے تو اولاد بھی قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے جب ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے تو اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے ارے جب باپ کی شان یہ ہو کہ جب باپ کی شان یہ کہ اپنے حجرے سے نکلے اور اپنی سواری پہ سوار ہونے تک قرآن قریب کی تلاوت مکمل فرمانے اور عبادت کا یہ عالم ہو کہ پندلی میں تیر لگ جائے مولا علی کے جب نکالا جائے تو درد ہونے لگے صحابہ کہیں نماز پڑھئے جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تیر پندلی سے نکال لیا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا خدا کی قسم میرے پیر سے تیر نکل گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا جب باپ آئیسی عبادت کرنے والا ہو جب باپ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو اور ماں کی شان یہ ہو کہ رو کے کہیں مولا کوئی ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے ماں کی شان یہ ہو کہ جو صبح کو بھی قرآن پڑھے جو رات کو بھی قرآن پڑھے جب باپ قرآن پڑھنے والا علی ہوتا ہے اور ماں قرآن پڑھنے والی فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا نیزے پہ چل کے قرآن سنا حسین ہوتا ہے آئے 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 باپ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ بات اللہ اللہ یا رسول اللہ جب باپ نیک ہوتا ہے جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک پرہزگار ہوتی ہے جب باپ ابو صالح ہو نیکیوں کا باپ ہو اور ماں ام الخیر فاطمہ اسم با مسمع ہو نیکیوں کی ماں ہو تو اس کے شکم سے جو بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ تمام ولیوں کا سردار ہوتا ہے تمام ولیوں کا شہنشاہ ہوتا ہے ہاں ہاں جب باپ سید غیاس الدین ہو اور ماں ماں نور بی بی ہو تو بیٹا سلطان الہند غریب نواز خواجہ مہین الدین چشتی ہوتا ہے جب باپ صبر کرنے والا ہو اور جب ماں صبر کرنے والی ہو تو بیٹا اداودین علی احمد صابر ہوتا ہے جب باپ نیک ہو اور ماں تحجد پڑھنے والی ہو تو بیٹا بابا فرید الدین گنجے شکر ہوتا ہے اور آگے پڑھو جب باپ اپنے وقت کا مفتی ہے اور ماں اللہ کی عبادت کرنے والی ہے تو اس کے شکم سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی پیٹے کو دنیا والے آلہ حضرت کے نام سے جانتے ہیں جب باپ آلہ حضرت جیسا ہو اور ماں اللہ کی عبادت کرنے والی ہو تو اس کے شکم سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی پیٹے کو دنیا والے حجت الاسلام کے نام سے جانتے ہیں جو لاہور کی سرزمین سے گزرے چہرے سے رومال ہٹ جائے تو غیر مسلم دکان سے باہر نکل کے آئے قدموں پہ گر کے کہے کلمہ پڑھائیے اسلام میں داخل کر لیجئے پوچھنے والے پوچھیں کیا دیکھا تُو نے ان میں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ جب پرینی کے حامد رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو منینے والے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا جب باپ آلہ حضرت جیسا ہو اور ماں اللہ کی عبادت کرنے والی ہو تو بیٹا اپنے وقت کا مفتی عاظم ہوتا ہے اب ایک بھی بھائی خاموش نہیں رہے گا یہ علماء دعاوں سے نوازیں گے باپ کی شان یہ ہو کہ باپ مفسرِ قرآن ہو باپ قرآن کی ایسی تفسیر کرے کہ جب تفسیر کرے تو لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائے اور ماں کی شان یہ ہو کہ اپنے زیور دیکھر کے منظرِ اسلام کے مدرسین کی تنخواہ عدا کر دے تو اس کے شکم سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اسی پیٹے کو دنیا والے تاجر شریعہ نعرِ تقدیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت نعرِ تقدیر سبحان اللہ سبحانہ اس لیے اے مہان پروہ والو جب باپ نیک اور ماں نیک تو اولاد بھی پرہیزگار ہوتی ہے اولاد بھی متقی ہوتی ہے اور جب ماں سیریل دیکھنے والی ہو ماں جب ٹی بی پہ فلمیں دیکھنے والی ہو اور باپ اور ماں باپ اور اس کی ماں دونوں برابر میں بچے کو بیچ میں لے کر کہ فلمیں دیکھیں تو بتاؤ اس کا بچہ ٹک ٹاک پہ ڈانس نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا اس کا بچہ انشتاگرام پہ گندی تصویریں اپلوڈ نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا اس لیے اے مہان پروہ والو اپنے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دو ہیرو ہیروین کا کردار دے کے جوان مت کرنا فلمی ایکٹروں کا کردار دے کے جوان مت کرنا جوان کرنا ہے تو کربلا کے حسین آزم کا کردار دے کے جوان کرو وقتاد کے غوث عظم کا کردار دے کے جوان کرو غریب نواز کا کردار دے کے جوان کرو پہرائج کے سید سالار مسعود غازی کا کردار دے کے جوان کرو یہ مت دیکھو مہلے والے کیا کہیں گے یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے یہ مت دیکھو تمہارے رشتے دار کیا کہیں گے زمانہ خفا ہے تو کیا گم ہے اس کا زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا تو آقا کو اپنے منائے جا ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنا ہے ہمیں اپنے خدا کو راضی کرنا ہے دنیا تو بیسے بھی کسی سے راضی تھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے لگے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اپنے رسول کو راضی کرنا ہے تو باپ نیک اماں نیک تو اولاد بھی پرہیزگار ہیں غازی پاک کی زندگی کو آپ دیکھئے باپ کی شان یہ ہے کہ پوری زندگی اسلام کا پرچم بلند کرتے رہے اور ماں کی شان یہ ہے کہ کبھی سجد قضا نہیں ہوئے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی تو بیٹا اپنے وقت کا سید سالار مسعود غازی بن پر جائے آج میں اپنے دادا کی قبر کو بھول گیا آج میں اپنے دادا کی قبر کو بھول گیا اتنی فتروپٹی چھوڑ کے گئے دادا کہ آج ہمیں اپنے دادا کی قبر کا نام و نشان پتہ نہیں اولاد ماں باپ کو بھی کب تک یاد رکھتی ہیں چالیس میں تک بہت یاد کیا تو برسی میں یاد کر دیا جاتا ہے اور جیسے ہی قبر بیٹھی تو پتہ بھی نہیں رہتا کہ باپ کی قبر کہاں ہے اور ماں کی قبر کہاں بھولتے چلے جاتے ہیں لیکن کبھی غور کیا دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں باپ مر جائے بیٹا بھولا دیتا ہے بی بی مر جائے شوہر بھولا دیتا ہے مامو مر جائے بھانجا بھولا دیتا ہے بھانجا مر جائے مامو بھولا دیتا ہے خالو مر جائے تو اس کے رشتے دار بھولا دیتے ہیں بھوپا مر جائے تو اس کے عزیز بھولا دیتے ہیں تاؤ مر جائے تو بھتیجہ بھولا دیتا ہے چچا مر جائے تو بھتیجہ بھولا دیتا ہے بھائی مر جائے تو بہن بھولا دیتی ہے بہن مر جائے تو بھائی بھولا دیتا ہے ہر ایک کے بھولنے کا ایک نہ ایک دن یوم اختتام ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ہزار سال سے زیادہ کا وقت گزر ہو گیا لیکن آج تک کوئی غازی پاک کو کیوں نہیں بھولا وہ نہیں بھولا پایا آج تک کوئی غازی پاک کو میں اپنے دادا کو بھول گیا پردادا کو بھول گیا رشتہ داروں کو بھول گیا عزیزو اقربہ کو بھول گیا لیکن آج میرے قوم کے چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو کہ بتا غازی پاک کہاں ہیں تو سینہ تان کے کہے گا کہ بہرائچ میں آرام کر رہے ہیں چھوٹے سے بچے سے پوچھو غوث اعظم کہاں ہیں کہے گا بغداد میں آرام کر رہے ہیں بچے سے پوچھ لو غریب نواز کہاں ہیں کہے گا اجمیر میں آرام کر رہے ہیں بچے سے پوچھ لو عالی حضرت کہاں ہیں بتا دے گا کہ بریلی میں آرام کر رہے ہیں پوچھ لو سید سالار مسود غازی کہاں ہیں بتا دے گا بہرائچ میں آرام کر رہے ہیں پوچھ لو دیو وارث پاک کہاں ہیں کہہ دے گا دیوہ شریف میں آرام کر رہے ہیں پوچھ لو سید شاہ عبد الرزاق کہاں ہیں کہہ دے گا پانسہ شریف میں آرام کر رہے ہیں پوچھ لو سرکار مسولی کہاں ہیں کہہ دے گا کہ مسولی شریف کی اندر آرام کر رہے ہیں آج تک ان کو دنیا کیوں نہیں بھولا پائی تو سنو دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں کوئی اپنے باپ کو رازی کر کے جاتا ہے کوئی اپنی ماں کو رازی کر کے جاتا ہے کوئی رشتہ داروں کو رازی کر کے جاتا ہے کوئی پڑوسیوں کو رازی کر کے جاتا ہے یہ اللہ والے دنیا سے گئے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کو رازی کر کے گئے ہیں پروردگارِ عالم کو رازی کر کے گئے ہیں اللہ فرما حدیثِ قدسی ہے من کانا للہ ہی کانا حدیثِ پاک ہے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدای اس کی ہو جاتی ہے اور حدیثِ قدسی یہ ہے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے حدیثِ قدسی اسے کہتے ہیں فرمان خدا کہو زبان مصطفیٰ جانے رحمتی ہو کہ جل بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے اس کی تعویل کرتے ہیں علماء اکرام تعویل یہ کرتے ہیں کہ جب جو کان بندے کے ہوتے ہیں تو سننا تو اس کا ہوتا ہے طاقت خدا کی ہوتی ہے ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے حضرات تو پروردگارِ عالم اپنے بندوں پہ خاص اپنا کرم فرماتا ہے آؤ ذرا غازی اپاک کی شام دیکھو چار سال کی جب عمر شریف آپ کی ہوتی ہے تو ماں باپ نے آپ کے لئے تعلیم کے لئے حضور سید ابراہیم بارہ ہزاری کو مقرر فرمایا تھا آپ نے آپ قرآن کی تعلیم دی آپ نے علم دینیاں سے آپ کو سیراب کیا اور جب آپ علم ظاہری سے مرسا و مزین ہو گئے حضرات چار سال کی عمر پہ آپ کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور نو سال تک آپ اپنے وقت کے بہترین عالم دین اور اپنے وقت کے بہترین مفتی بن گئے تھے حضور سید سالہ اور مسعود غازی آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو میرے غازی پاک کی ہسٹری درہ اٹھا کر کے دیکھو مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ادبو اولادکم من صلاح سے خسال اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ کتنی اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ حب نبییکم اپنے نبی کی محبت ان کو سکھا سکھاؤ حب اہل بیتی اور میرے اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ وقرات القرآن اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے آج ہم اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم نہیں دیتے آج ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے ہم سوچتے ہیں بچہ ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا بچہ ماشتر اور پروفیسر بنے گا تو پیسے زیادہ کما کے لائے گا عالم بن گیا مولوی بن گیا تو کیا کرے گا پانچ ہزار چھ ہزار کی تنخواہ میں کیسے گزارہ ہوگا کیسے اس کے بچے پلیں گے کیسے گھر کا خرچ چلائے گا ہاں ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ پانچ چھ ہزار روپے ضرور کما کر کے لائیں گے لیکن عالم اور حافظ کا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ان کے لئے کافی ہے جو اللہ میں بھروزہ کرتا ہے اللہ ان کے لئے کافی ہے پتہ چلا یہ پانچ چھ ہزار کی تنخواہ پانے والا ایمان پانچ چھ ہزار کی تنخواہ پانے والا میری قوم کا مدرس آرام سے سو جاتا ہے پچاس ہزار کی تنخواہ پانے والے کو میں نے پریشان دیکھا ہے اور چھ ہزار کی تنخواہ پانے والے ایمان کو میں نے خوشحال دیکھا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے ارے بچوں کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے وہ رازت ہے گزا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں بھٹکتا پھرتا ہے انسان کے روزی کے چکر میں اڑانے بھر ہواوں میں یا لگا گوتے سمندر میں ملے گا بس وہی جتنا کے لکھا ہے مقدر آؤ ذرا دیکھو تو غازی پاک کی والدہ نے اس پر عمل کیا اور اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم اپنے بیٹے کو حدیث کی تعلیم دی اس کے دل میں نبی کی محبت اس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ڈالی نبی کی محبت جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اہلِ بیت کی محبت جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بڑھتی ہے حتیبِ بغدادی کی روایت ہے حدیثِ پاک ہے آقا فرماتے ہیں رَعَيْتُ لَيْلَةَ عُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِلْ جَنَّتِ مَكْتُوبَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيُّ الْحِبُّ اللَّهُ فَاطِمَةُ خِيَارَةُ اللَّهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَصِفَةُ اللَّهُ وَعَلَى بَاقِدِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهُ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں میراد کو تشریف لے گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا صحابہ نے عرض کی آقا کیا لکھا ہوا تھا آقا ارشاد فرماتے ہیں لکھا تھا کلمہ شریف اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور لکھا تھا عَلِيُّ الْحِبُّ اللَّهُ عَلِيَ اللَّهُ کا محبوب ہے وَفَاطِمَةُ وَخِيَارَةُ اللَّهُ اور فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَصِفَتُ اللَّهُ حسن اور حسین اللہ کے چنیدہ بندے ہیں پتہ چلا اے محنطربہ والوں جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر امام حسن کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر امام حسین کا نام لکھا ہے میں مولانا تاج کے گھر پہ جاؤں میں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مولانا تاج کی اجازت نہیں ہوگی میں مفتی شاہد کے مکان پر جاؤں اور لکھا ہو شاہد منزل میں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک مفتی شاہد کی اجازت نہیں ہوگی میں قاری ریحان کے گھر پہ جاؤں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کاری ریحان کی اجازت نہیں ہوگی مجھے بتاؤ ان سے مستان شاہ بابا میں آنے والوں جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر حضرت علی کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر امام حسن کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر امام حسین کا نام لکھا ہے جب تک جب تک پنجنر اجازت نہیں دیں گے کسی کا بات بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا باگ جنت کے ہیں بحرِ مدحہ خانِ اہلِ بیت تم کو مزدہ نارکائے دشمنانے اہلِ بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے سانے اہلِ بیت بے اجازت جن کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و سانے اہلِ بیت واقعہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ دوسری میرے اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ اور تیسری بات قرآن کی تلابت سکھاؤ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کے دنیا سے جانا میرے بزرگوں نا آج جو اولاد موبائل کی وجہ سے تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کیا امید کر سکتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ تمہاری قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑے گی اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں تمہیں آرام ملے تو اپنی اولاد کو یا تو عالم بنا کے جاؤ یا حافظ بنا کے جاؤ کیونکہ بچہ جب عالم یا حافظ ہوگا نماز پڑھے گا تو دعا کرے گا ربنا زفرلی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ مجھے بخش دے میرے ماباپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے آلہ حضرت نے جو ماباپ کے حقوق بیان کیے ہیں تو کہا کہ مرنے کے بعد بھی ماباپ کے حقوق ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ حقوق کچھ حقوق باقی رہتے ہیں اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ماباپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد اپنے ماباپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے ہیں اولاد اپنے ماباپ کے لیے بخش کی دعا کرتی رہے ہیں اولاد جب نیک ہوگی قرآن پڑی ہوئی ہوگی قرآن و حدیث کی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی تو وہ نماز پڑھ کے اپنے ماباپ کے لیے دعا کریں گے اس لیے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اپنے نبی کی محبت اہل میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم سکھاؤ قرآن کی تعلیم جب ہوگی تو جب انتقال ہو جائے گا تو وہ بٹوارے کی لیے لڑے گی نہیں اولاد بلکہ سرحان بیت کے سورہ یاسین شریف کی ترابت کرتی ہوئی نظر اس لیے دینی تعلیم دو اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دو تو میرے غازی پاک کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دی استاذ مقرر کیے گئے سید ابراہیم بارہ ہزاری یہ بارہ ہزاری دہ ہزاری یہ القاب ہوتے تھے لقب ہوتے تھے اور یہ پوشت ہوتی تھی تو حضور غازی پاک نے نو سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کر لیے اور آپ نو سال کی عمر میں تیر اندازی بھڑ سواری بہت اچھے طریقے سے سیکھ گئے تھے اور آپ شہ سوار تھے شہ سوار کسے کہتے ہیں گھوڑا کتنی بھی رفتار سے بھاگتا ہو غازی پاک بھاگ کے اس کی پیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ غازی پاک تھے نو سال کی ابھی عمر ہے اللہ اللہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھو جب محمود جزنبی کی فوج نے سو منات کے قلعے پہ حملہ کیا تھا تو سولہ مرتبہ حملہ کیا لیکن کامیابی نہیں مل پائی ایک دن بیٹھے تھے اداس ایک چوٹی کو چڑھتے ہوئے دیکھا چوٹی چڑھتی نیچے گر جاتی چڑھتی نیچے گر جاتی سولہ مرتبہ چوٹی چڑھی اور جب سترمی مرتبہ انہیں پوشش کی تو چڑھتی چلی گئی آپ سمجھ گئے کہ حمد ہارنا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے حمد ہارنا نہیں ہے واپس نہیں جانا یہاں سے اور سنو جو محمود جزنبی کو پتہ حاصل ہوئی تھی اس میں ان کے پیر و مرشد کا کمال تھا اس میں ان کے پیر و مرشد کا کمال تھا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب محمود جزنبی کو پتہ چلا کہ یہاں ایک اللہ والا رہتا ہے تو محمود جزنبی ان کے امتحان کے لیے گئے اور امتحان کے لیے جب گئے پہلی بار جب آپ گئے تو اللہ کے ولی عبادت کر رہے تھے تو دروازے پہ جو نوکر کھڑا تھا اس نے واپس کر دیا جاؤ ابھی نہیں ملاقات ہو سکتی اللہ کے ولی سے تو ایک پرچے پہ لکھ کر کے آئے محمود جزنبی ترے دروے شرہ دربان نہ باشا فقیر کے دروازے پہ نوکر نہیں ہونا چاہیے جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو صبح کو نوکر نے وہ پرچہ دیا تو آپ نے دیکھ کے نیچے لکھ دیا اب بایت کا سگے دنیا نہ آئے دی ہونا چاہیے تاکہ کوئی دنیا کا کتہ نہ آجائے بادشاہ نے یہ لکھا کہ فقیر کے دروازے پہ نوکر نہیں ہونا چاہیے جو چاہے وہ ملاقات کے لئے آئے آپ نے لکھا ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کتہ اندر نہ آجائے بہر شغلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک حبد واحد بیریہ کے واسطے ایک کارک حبد واحد بیریہ کے واسطے آؤ ذرا دیکھو فرمایا کہ ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کوئی کتہ اندر نہ آجائے حدرات بادشاہ کی تھوڑی توجہ بڑی اور اس کے بعد بادشاہ ملاقات کے لئے چلا تو اس نے اپنا شاہانہ لباس جو ہے وہ آیاز کو پہنا دیا جو ان کے وزیر تھے اور آیاز کا گلامانہ لباس خود پہنا بادشاہ نے اور لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس اس طرح سے لے کے چلا اپنا لشکر بولا اگر یہ اللہ کا ولی ہوگا تو مجھے پہچان جائے گا مولانا روم فرماتے لوحے محفوظت پیش اولیاء اولیاء کے سامنے تو لوحے محفوظ ہوتا ہے لوحے محفوظ ہوتا ہے اللہ کے ولی کے نگاہوں کے سامنے آپ جب چلے محمود گزنبی تو اللہ کے ولی کی نظر پڑی اور آیاز کی طرف نہیں دیکھا محمود گزنبی کی طرف دیکھ کے کہا محمود تو اب بھی میرا انہی حال لے رہا ہے کب تک محمود گزنبی قدموں پہ گر کے بولے حضور ماف کر دیجئے پھر ہمو دینار کی تھیلی نکالی اللہ کے ولی کو پھیشتی آپ نے فرمایا میں یہ نہیں لے سکتا اس نے زیادہ اسرار کیا تو برابر میں رکھ لی اپنے تھیلے سے ایک سوچی ہوئی روٹی کا ٹھکڑا نکالا کہا لے یہ کھالے بادشاہ نے کھانا چاہا چبانا چاہا لیکن چبا ہی نہیں پایا بولا یہ تو حلق سے نیچے اتر ہی نہیں رہا ہے فرمایا یہ اشرفیوں کی تھیلی اپنی لے جا یہ ہمارے حلق سے نہیں اترے گی ہمیں اس دولت نہیں چاہیے ہمیں رب نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے تو بادشاہ بولا حضور کرم کر دیں تب اللہ کے ولی نے اپنا جبا دیا تھا اپنا پیرہن شریف دیا تھا اور کہا تھا محمود جب تیرے اوپر بہت پریشانی کا عالم آ جائے تب میرے جبے کے وسیلے سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ تیری پریشانی دور فرما دے گا سو امنات کے قلعے پہ سولہ مرتبہ حملہ کیا محمود جزنبی پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں جب فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی تب اللہ کے ولی کے اس جبے کو سامنے رکھ کر کے فجر کی نماز پڑھ کے جب بادشاہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس میرے پیر و مرشد کے جھمپے کی وجہ سے مجھ کو فتح آتا فرما دے تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد جب حملہ کیا تھا تو سامنات کے قلعے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اسلام کا پرچم لہرا دیا جاتا ہے ارے اس وقت سامنات کے قلعے پر دعای جانب سے جو اسلام کا پرچم لے کر کے سب سے پہلے جو شخصیت چلی تھی وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ سید سالار مسود غازی کی شخصیت تھی سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیم نارے رسالت مطلقِ اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نارے تکبیم نارے رسالت وہ سید سالار مسود غازی ہیں زمینِ ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی اور جنابِ خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں نہ جانے کس پلندی پر تیرا دربار ہے غازی کون غازیِ پاک ہیں آپ ذرا زندگی تو دیکھتے ہوئے چلیے گا نو سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی ہے آپ نے گھڑ سواری بھی سیکھ لی ہے تلوار چلانا بھی سیکھ لیا ہے تیر اندازی بھی سیکھ لی ہے آپ اپنے وقت کے شہ سوار ہیں آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اپنے مامو کے ساتھ میں جنگوں میں شرکت کی وہی غازیِ پاک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں تاریخ بتاتی ہے غازیِ پاک اپنے مامو جان سے اجازت لیتے ہیں مامو جان اب مجھے اجازت دے دو میں ہند جانا چاہتا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کو وحدانیت کی راہ پلانا چاہتا ہوں لوگوں کو اللہ اللہ کا پیغام دینا چاہتا ہوں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے نہیں آئے تھے میرے غازیِ پاک مامو نے کہا تھا بیٹے کہا جانا چاہتے ہو جس جگہ کہو گے وہاں کا تمہیں گورنر بنا دوں گا جو جگہ کہو گے وہاں کا تمہیں حاکم بنا دوں گا مامو کی اتنی زمین پڑی ہوئی تھی مامو جتنے حکومت کرنے والے تھے اتنی زمین ان کے قبضے میں تھی جہاں چاہتے وہاں اپنے بھانجے کو رکھ لیتے لیکن نہیں بھانجا جانتا تھا میں پیدا ہوا ہوں اسلام کی خدمت کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں تو لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں تو لوگوں کو مذہبِ اسلام سکھانے کے لیے اس لیے مامو سے اجازت بھی تھی مامو نے گیارہ ہزار خوج کا دستہ دیا تھا اور کہا تھا اچھا نیرے بھانجے جہاں جانا چاہتا ہے وہاں جا اسلام کی خدمت کرنا پرچمے اسلام کو بلند رکھنا غازی پاک آ رہے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں غازی پاک جگہ جگہ پڑھاؤ کرتے ہوئے آئے ہندوستان کی سرزمین پہ جگہ جگہ پڑھاؤ کرتے ہوئے آئے آپ کو سنبھل علاقے میں بھی پڑھاؤ ملے گا مراد آباد کی سرزمین پر برینی شریف کی سرزمین پر کن نوج ہے مانک پر ہے گڑی ہے کڑا ہے کوشامپی ہے ان راستوں سے ہوتے ہوئے کہاں آئے تھے بہرائج کی سرزمین پر آئے تھے اور جب بہرائج کی سرزمین پر آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیں گے ہم یہاں پر آپ کو رکنے نہیں دیں گے میرے غازی نے فرمایا میں تو یہاں اللہ اللہ کرنے آیا ہوں میں تو یہاں تو یہاں پر نبی کا پیغام عام کرنے کے لیے آیا ہوں میں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر کسی سے حکومت لینے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تو یہاں پر اللہ ہوں کی ض لگانے کے لیے آیا ہوں کہا کچھ بھی صحیح یہاں پر آپ کو رکنے نہیں دے گے میرے غازی پاک سے مقابلہ ہوتا ہے آپ کے کچھ جانسار شہید ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لو بحرائج کے قرب و جوار میں جس علاقے میں آپ چلے جاؤ گے آپ کو شہدہ کے مزار نظر آئے گے آپ غازی پاک کی ذرا سیرت تو سنو غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرائج کی سرزمین پر ہیں تقریباً اکیس راجہ مل کر کے ایک جمع ہو جاتے ہیں آج ہم مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں پر جو آج پاٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں کوئی کسی پاٹی کا سپورٹر بن جاتا ہے کوئی کسی پاٹی کا سپورٹر بن جاتا ہے باپ بیٹے کے اندر تنازہ ہو گیا بھائی بھائی کے اندر لڑائی پھیلی ہوئی ہے خاندان خاندان میں لڑائی پھیلی ہوئی ہے اور حدیث پاک کہتی ہے جتنے کافر ہیں وہ سب ایک ہی ملت ہیں جتنے کافر ہیں وہ سب آپس میں ایک ہیں آج تم بٹے ہوئے ہو کوئی کہتا ہے میں فلا پاٹی کا سپورٹر ہوں کوئی کہتا ہے میں فلا پاٹی کا سپورٹر ہوں اتنا یاد رکھنا تمہارا کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے تمہارے یہ اولیاء اکرام ہے ان کی بارگاہ میں آؤ اور ان کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا اللہ تمہاری مشکلیں آسان فرما دے گا اللہ تمہاری پریشانیاں دور فرما دے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے جتنے بادشاہ ہیں سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے برعون کو بھی اللہ نے پیدا کیا نمرود کو بھی اللہ نے پیدا کیا سداد کو بھی اللہ نے پیدا کیا حامان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ابو جہل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ابو لہب کو بھی اللہ نے پیدا کیا یزید کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ظالم کا ظلم زیادہ دنوں تک نہیں رہتا ہے ظلم وہ ظلم ہے اٹھتا ہے تو تب جاتا ہے خون وہ خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے اتنا یاد رکھنا تاریخ اٹھا کر کے فیران کتنا بڑا ظالم تھا اللہ نے دریائے کلکوم میں ڈیبو کر کے مار دیا نمرود کتنا بڑا ظالم تھا ایک لنگلے مچھر نے اس کا خاتمہ کر دیا سجداد کتنا بڑا ظالم تھا اپنی بنائی ہوئی مسنوئی جنت تک نہیں دیکھ پایا ابو جہل کتنا بڑا ظالم تھا دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو یزید درد کولینج سے دنیا میں دنیا سے چلا گیا تاریخ اٹھا کر دیکھو سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے وَتَنزِ الْمُلْكَ مِنْتَشَا اور اللہ جس سے چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَاؤُ وَتُزِلُّ وَمَنْتَشَاؤُ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے زلیل کر دیتا ہے سب اللہ کے دستیں قدرت میں ہیں تم آج بھی مسلمان بن جاؤ تم آج بھی پکے سچے نبی کے دیوانے بن جاؤ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَعَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ غم مت کرو سستی مت اٹھاؤ تم ہی بلند رہو گے بسرط کہ تم مسلمان بن جاؤ لیکن آج ہم مسلمان بنیں نعرِ رسالت مطلقِ عَلَى حَضْرَت علماء اہلِ سُنَّت نعرِ تَقْبِیم نعرِ رسالت آج ہمارا کردار مسلمانوں والا نہیں ہمارا کرکٹر مسلمانوں والا نہیں آج ہمارا اخلاق مسلمانوں والا نہیں آج ہمارے لباس اسلامی نہیں آج ہمارے چہرے مسلمانوں والے نہیں اگر بنا ٹوپی کے آدمی چلا جائے بغیر کرتہ پیجامے کے ہو تو روڈ پہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ انسان جو دنیا سے گیا ہے یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے اگر اس کی نشانیاں دیکھی نہ جائیں اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں جو قوم اپنی پہچان بھول جاتی ہے جو قوم اپنے اسلام کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے بہت جندی اس کا نام صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے تم مسلمان بن کے رہو مسلمان کیسے کہتے ہیں آقا فرماتے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے جو نہ ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف دے نہ زبان سے مسلمان کو تکلیف دے آقا فرماتے مومن مومن کا آئینہ ہے آقا فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے بنیاد میں لگی ہوئی عید کی طرح ہے ایک عید دوسری عید کو مضبوط کرتی ہے کیا آج ہم اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کیا آج ہم اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں نہیں اگر ایک مسلمان بھائی ترقی کرنے لگے تو دوسرا جلنے بھلنے لگتا ہے کس طریقے سے اس کی ترقی ختم کرائی جائے کس طریقے سے اس کی گاڑیاں سیجھ کرائی جائیں کس طریقے سے اس کے مکان کے اوپر بلڈوزر چلوایا جائے یہ آج ہماری ذہنیتیں بن گئی ہیں دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں نام ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسجدیں ہماری بیران ہو گئیں آج مدر سے ہمارے بیران ہو گئیں اگر جمعہ کی نماز میں دیکھو تو مسجد بھری ہوئی ہے جمعہ سے حقے دیکھو تو امام صاحب وہی چار پانچ نمازی مسجد میں اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کے گھنٹوں باتیں کرتے رہیں گے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہاں ہاں میں مانتا ہوں تم نبی سے محبت کرتے ہو ہاں ہاں میں مانتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو ہاں ہاں میں مانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو لیکن کیا سینہ تان کے یہ کہہ سکتے ہو کہ تم پورے مسلمان ہو تم کامل مسلمان ہو اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمان ہو وہ پتہ پیر سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ جانور زباہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ گھاس کاٹ لی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارے اوپر مسئیبتوں کے پہاں نہ ٹوٹیں تو مسجدوں میں آ جاؤ رب کی بارگاہ میں جھگ جاؤ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے اس رب کی بارگاہ میں آؤ اس رب کی بارگاہ میں آ کر کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو میرا رب وہی ہے جس نے فیراؤن کو دریا کلزوم میں ڈبو دیا میرا رب وہی ہے جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے مروا دیا میرا رب وہی ہے جس نے ابو جہن کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے مروا دیا ہاں ہاں میرا رب وہی ہے جس نے شرطات کو اس کی بنائی ہوئی مصنوعی جنت تک دیکھنا نصیب نہیں کیا اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ میرا رب تم سے راضی ہو گیا اللہ تم سے راضی ہو گیا تو دنیا میں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا ہے یوں کہ فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے آرے تکبیم نارے رسالت مطلقِ عالی عزت علماء اہل سنت نارے تکبیم نارے رسالت اس لیے جتنا وقت تم پارٹیوں کے لیے برباد کر رہے ہو جتنا وقت تم نیتاؤں کے لیے برباد کر رہے ہو جتنا وقت تم لیدروں کے لیے برباد کر رہے ہو اتنا وقت مسجد میں جا کر کہ کلمہ شریف پڑھو تسبیح پہ اللہ راضی ہو جائے گا اس کا رسول تم سے راضی ہو جائے گا اللہ کی عبادت کرو یہ دنیا کسی کے کام نہیں آتی ہے شاید سادی فرماتے ہیں جہاں اے برادر نمانت بکست دل اندر جہاں آفری بندو بس مکن تکیہ پر ملک دنیا ہو پشت کہ بیس یار کس چوتو پر بردو چواہیں گے رفتن کنت جانے پاک جبر تخت مردن جبر روح خاک شاید سادی فرماتے ہیں بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی ہے دنیا کے بنانے والے اللہ سے دل لگا اور بس اور دنیا کی دولت پہ بھروسہ مت کر دنیا کے لب لبے پہ بھروسہ مت کر دنیا کی حکومت پہ بھروسہ مت کر کہ اللہ نے بہت تیرے جیسوں کو پالا اور مار ڈالا کتنے کتنے بڑے حکومت کرنے والے آئے ان کا نام دنیا سے مٹ گیا کتنی کتنی دولت والے آئے ان کا نام دنیا سے مٹ گیا قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت نوشیر وانہ مردوہ نامے نکو گزار شاید سادی فرماتے قارون ہلاک ہو گیا جو چالیس گھر خزانہ رکھتا تھا نوشیر وانہ نہیں مرا اور دنیا میں نیکی کا نام چھوڑ کے چلا گیا اس لیے نیک کام کر کے کرتے رہو گے تمہارا نام زندہ رہے گا دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کرتے رہو گے تمہارا نام زندہ رہے گا دیکھ لو غازیت پاک کی ہسٹری اٹھا کر کے محرائج کی سرزمین پر اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں رسول اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں اکیس راجہ مقابلے کے لیے آئے اور سوچا ایسے شکست نہیں دے پاؤ گے کیونکہ اس کی رگوں میں علی شیرِ خدا کا خون دوڑ رہا ہے یہ علی شیرِ خدا کا نورِ نظر ہے یہ علی شیرِ خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ کا نورِ نظر ہے اس کو اس طرح سے شکست نہیں دے پاؤ گے وہ جانتے تھے کہ یہ پہتر تھے کربلا کے میدان میں تو پائیس ہزار کو دھول چٹا رہے تھے وہ جانتے تھے کہ جب تین سو تیرہ تھے تو ایک ہرار سے زیادہ کو دھول چٹاتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کے سامنے جانا ہے تو اکیلے اکیلے نہیں بلکہ مل کر کے جانا ہے ایک اس راجہ اور ان کی ریایہ مل کر کے بغازیت پاک کے مقابلے کے لیے آئی اور زمین میں کیلے گاڑ دی گئی اور ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور ایک میدان خالی کر دیا گیا اس پار میرے غازی کی فوج ہیں اس پار دوسرے راجہوں کی فوج ہیں میرے غازی کی فوج جب آگے بڑھتی آ رہی تھی جب ان کیلوں والے میدان میں پہنچی جب گھوڑوں کے پیر زخمی ہوئے جب گھوڑوں کے ٹاپیں زخمی ہو گئیں تو گھوڑے ادھر ادھر کو بدھ کے کچھ لوگ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے اور فوج کے کچھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا اللہ اکبر غازی پاک کی ذرا شان تو آپ ملاحظہ کرو میرے غازی کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اکیلا شیر ہے جو ہزاروں دشمنوں کے نرگے میں فسا ہوا ہے وہ شیر کبھی آپ نے تاریخ اٹھا کے دیکھا ہے کبھی اسلام کو سر لے کے بچایا جاتا ہے کبھی سر دے کے بچایا جاتا ہے کربلا کے میدان میں دیکھو امام حسین نے اپنا سر دے کر کے اس بسم کی عظمت کو بچایا ہے اور پہلائیت کی سردامین پر دیکھو میرے غازی نے امام حسین کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنا سر دے کے اسلام کی عظمت کو بچایا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مطلقے علیہ حضرت علماء اہلہ سنت نارے تکبیر نارے رسالت جب راجہ سہر دیو نے ایک پہاڑی کی آڑ لے کر کے جب میرے غازی کے اوپر تیر چلایا تھا زخم تو پہلے ہی لہولوحال ہو گیا تھا تیروں سے اتنے تیر چاروں طرف سے چل رہے تھے اور میرے غازی کے جسم میں لگ رہے تھے اجھ بھارہ سال کی کلیل جوالی ہے میرے غازی کی جب راجہ سہر دیو نے تیر چلایا اور وہ تیر ایسا لگا میرے غازی کی پیشانی پہ آ کر کے کہ میرے غازی کے اوپر گشی کا آلم تاری ہو گیا جب میرے غازی گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو میرے غازی کا وہ دیوانہ میرے غازی کا وہ عاشق جسے دنیا سکندر دیوانے کے نام سے جانتی ہے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کے میرے غازی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا آنکھوں سے آسو ٹپک رہے تھے آنکھوں سے آسو بے رہے تھے سکندر دیوانے کے کہتے ہیں آنکھوں سے جب آسو گرے میرے غازی کے رخصار پہ گرے میرے غازی نے آنکھیں کھول کے دیکھا قربان جاؤں سکندر دیوانے تیرے ان آسووں کو کہ جن کو جگہ ملی تو میرے غازی کے رخصار پہ ملی ہے میرے غازی نے آنکھیں کھول کے دیکھ کے فروایا کیوں روتا ہے میرے دیوانے آنکھوں میں آسو کیوں ہے تیرے میرے دیوانے تب سکندر دیوانے نے رو کے کہا تھا حضور آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا یہاں پر کسی کے مکان پہ قبضہ کرنے نہیں آئے تھے یہاں پر آپ تو یہاں اللہ اللہ کرنے آئے تھے آپ یہاں تو دین کا پرچم بلند کرنے آئے تھے آپ یہاں پر تو اپنے مذہب کی نصر و اشاعت کرنے کے لئے آئے تھے آپ کے ساتھ میں یہ سلوک تب میرے غازی نے کہا مطر و میرے دیوانے آج میں اپنے نانا مصطفیٰ کا دیدار کرنے جا رہا ہوں آج میں اپنے بابا علی کا دیدار کرنے جا رہا ہوں مطر و میرے دیوانے کہا آپ کے بعد میں اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا آپ کے بعد میں اسلام کا جھنڈا کون لہرائے گا ہاتھ کے بعد میں اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا میرے غازی نے فرمایا بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اللہ اس اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا ہے مت رو میرے دیوانے کوئی آئے گا اسلام کا پرچم لے کر کے کوئی آئے گا اسلام کا جھنڈا لے کر کے میرے غازی پاک کے دیوانے سکندر دیوانے کی آنکھوں سے آسو نکل رہے تھے میرے غازی پاک مہوے کے درخت کے نیچے جب جب آپ چاہتے تو کہتے کہ پورے ہندوستان میں مجھے کہیں آرام نہیں ملا اس پیر کے نیچے بیٹھتا ہوں تو بڑا آرام مل جاتا ہے بڑا سکون ملتا ہے آج اسی کے نیچے میرے غازی کا مزار بنا ہوا ہے وہی مہوے کے درخت کے نیچے میرے غازی کا مزار شریف میں آپ کا آستانہ ہے آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو میرے غازی نے فرمایا اللہ اس اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا ہے اے مہانت پروا کے زندہ دل مسلمانوں تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب میرے غازی پاک نے جانے شہادت نوش کر لیا اس کے بعد میں لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دے کے کہہ رہے تھے اب کوئی نہیں ہے جو اسلام کا پرچم ہندوستان میں بلند کرے اب کوئی نہیں ہے جو اسلام کا جھنڈا ہندوستان میں بلند کرے انہیں کیا پتا کہ فانوشپن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نارے تکبیر نارے رسالت مصلہ کے آلہ حضرت علمہ اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت انہیں کیا پتا کہ نورِ حق اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون چار سو چوبیس ہجری میں دنیا سے جانے والا جب دنیا سے جانے والا وہ سید سالا اور مسعود غازی جیسے ہی اپنی قبر مبارک کے اندر آرام کرنے کے لیے لیٹا حضرات تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے اس شنقشیت کے بعد میں اس ہندوستان کی سرزمین پر وہ آ رہا ہے اسلام کا پرچم لے کر کے وہ آ رہا ہے اسلام کا جھنڈا لے کر کے جسے آج پوری دنیا خاندان چشت اہلِ بہشت سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے کون خواجہ غریب نواز ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر آ رہا ہے کوئی اپنے سے بادشاہ بنتا ہے اس کا نام مر جاتا ہے کوئی تلواروں کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کا نام مر جاتا ہے لیکن میرا غریب نواز اپنے سے بادشاہ نہیں بنا ہے اسے بادشاہ بنایا ہے تو مدینے کے تاجدار نے بادشاہ بنایا ہے اسے سلطان بنایا ہے تو بغنات کے غصے آزم نے سلطان بنایا ہے اور جب ہندوستان کی سرزمین پر آ رہے تھے تو لاہور میں شہاب الدین محمد گوری کی فوج نے کہا تھا بابا کہاں جا رہے ہو تمہارے پاس تو کیا کوئی سامان نہیں ہے فرمایا ہند جا رہا ہوں بادشاہ نے کہا بابا جانے سے پہلے میرا لشکر دیکھو جانے سے پہلے میری فوج دیکھو اتنی تلوار والے لے کے گیا اتنے برچی اور بھالے والے لے کر کے گیا بابا تم کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو تم میرے قریب نواز کا یہی ایک جواب تھا اے بادشاہ سن لے جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا میں ہندوستان جا رہا ہوں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں مدینہ کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں نہ تاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے نہ تاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو تلوار لے کے آئے تھے وہ چلے گئے جو ہاتھ میں پران لے کے آیا تھا آج بھی اجمیر کی دھرتی پہ آرام کر رہا ہے بادشاہوں کی طرح اور نہ وزیروں کی طرح ہم تو درویز تھے آئے تھے یہاں پیروں کی طرح راج محلوں میں کہا دھونڈ رہے ہو ہم کو ہم تو اجمیر میں رہتے ہیں فقیروں کی طرح دنیا جانتی ہے نظام الدین کی دلی علاؤ الدین کا کلیر ابھی خواجہ پیا کا پورا ہندوستان بات ہے ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان بات ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رشانت علمائے سنت مسلح کے علاہ عزرت نہ رہے تکبیر نہ گھبراؤ مسلمانو خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے تو غریب نواز اب ہندوستان میں آیا ایسا اسلام کا فرچم بلند کیا کہ آج ہر گھر میں ہندوستان میں اسلام کھنا آج دس کروڑ اولاد ہیں تو غریب نواز نے ہندوستان کے سرزمین پہ کلمہ پڑھا کر کے ہلکہ ببوسح اسلام کیا تھا آج ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا فرچم ایسا بلند ہوا عیسہ بلند ہوا کہ آج گھر گھر اسلام پہنے دنیا سمجھ رہی تھی کہ غازی پاک تو شہید کر دیا اب اسلام ختم لیکن نہیں اندین انداللہ الاسلام بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور غازی پاک کی شہادت کے بعد غازی پاک کا فیضان ختم نہیں ہوا جب تک حیات تب بھی مدد کرتے تھے اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی مدد کر رہے ہیں آج بھی آپ مزار شریف پہ جا کے دیکھ لو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں پر آپ کو ملے گا غازی کسی کا چہرہ دیکھ کے نہیں دیتے بلکہ میرے غازی دل دیکھ کر کے دیتے ہیں اور میں نے ان لوگوں کی ہسٹری پڑھی جنہوں نے غازی پاک کے آستانے پہ شفا حاصل کی ہے تو ان ہسٹری میں میں نے پوری تاریخ پڑھی تو اس میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم تھے جن کو غازی پاک کے آستانے پہ شفا ملی کسی کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی کسی کو کوڑ کی بیماری ہو گئی نکون گر گئے تھے تو ناکون جمعے ایک بار ہی گسل کرتے ہی یہ غازی پاک کا آستانہ ہے مریض آئیں شفا پائیں شفا پا کر چلے جائیں مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار رکھتے ہیں اسبہ نگرور ہے نا برابر میں وہیں بہرائش کے آپ دیکھ لو جا کر کہ وہاں کا ایک جاسو نام کا یادب تھا کیا تھا جاسو نام اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی بہت پریشان لے اس کی بی بی کو اس کی ساس نے تانہ دیا کہ اگر گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے تو میں اپنے بیٹے سے تجھے جواز بلوا دوں گی طلاق بلوا دوں گی اور اپنے بچے کی دوسری شادی رچا کے لاؤں گی وہ بڑی محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے ایک دل روتے روتے نکل آئی کہاں میرے غازی پاک کا مزار شریف بنا ہوا نہیں تھا اسے ہی میری کی قبر شریف تھی اور چونے سے اور گارے سے کتی ہوئی تھی آئی اور آکر کے وہی پر رونے لگی اس وقت جو خادم تھے انہوں نے اس کا رونا دیکھا تو وہ دل بھر آیا پوچھنے لگے روتی کیوں ہے کہا کہ آج میجے مجھے تانہ دیا گیا ہے اولاد کی تعلق سے اور میں کیا کروں میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے اتنے میں اس کا شوہر ڈھونتے ہوئے وہی پر آ گیا تو جو خادم تھے نا جو جھالو لگاتے تھے وہاں پر انہوں نے کہا پریشان مت ہو جس آستانے پہ تو بیٹھی ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی ہے ان کے وسیلے سے دعا کر اللہ تری دعا کو قبول فرمائے گا فان اللہ سبحانہ تو اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا جاسو نے اور اس کی بیبی نے اے مسلمانوں کے پیشوا کیا آپ چہرہ دیکھ کے دیتے ہو کیا میری گود ایسی ہی سونی رہے گی کیا میری گود ایسی ہی اوجنی ہوئی رہے گی کیا میری گود کبھی بھر نہیں بھر سکتی یہ کہہ کہ جب وہ اپنے گھر پر گئی تاریخ بتا دی اسی رات میں وہ حاملہ ہو گئی اور نو مہینے کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائیس ہوتی ہے تو مہینے کے بعد بیٹے کی پیدائیس وہ آئے گازی پاک کے آستانے پر دل کھول کے کہتے تھے کہ یہ بیٹا جو ہمیں ملا ہے گازی کے فیضان سے ملا ہے یہ اولاد جو ہمیں ملی ہے گازی کے وسیلے سے ملی ہے اللہ اکبر ذرا دیکھو میرے گازی پاک کا مقام میرے گازی پاک کا مرتبہ میرے گازی پاک آرام تو بہرائچ میں کر رہے ہیں لیکن آج وہ پورے ہندوستان پر نظر رکھتے ہوئے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں میرے گازی ان کی روحانیت آج پر دنیا میں موجود ہے روحورہ قرب و بود یکساز روح کے لیے دور و نزدیک ایک سا کر دیا جاتا ہے آؤ ذرا گازی پاک کی ہسٹری دیکھو یہ وہ آستانہ ہے جہاں پریشان حال آتا ہے اس کی پریشانی دور کی جاتی ہے جہاں مصیبت زدہ آتا ہے اس کی مصیبت دور کی جاتی ہے جہاں بے اولاد آتے ہیں ان کو نیکس والے اولاد عطا کی جاتی ہے جہاں پر کوئی پریشان حال آتا ہے اس کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے ہاں ہاں میرے گازی کا وہ آستانہ ہے جہاں پر اگر کوئی ستایا ہوا آتا ہے تو اس کی پریاد کو پہنچا جاتا ہے آؤ ذرا گازی پاک کی عظمت و شان دیکھو میں ایک بات بتاؤں گا پھر اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں گازی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ہسٹری اگر میں بیان کروں میرے جیسا ناقص علم کیا بیان کر سکتا ہے ایسی راتیں ختم ہو جائیں گی لیکن غازی کی شخصیت کے تعلق سے کما ہم کو بیان نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ وہ اولاد علی میں سے ہیں آپ ان کی ذرا تاریخ سنتے ہوئے چلو جس قرب میں آپ رہتے ہو یہیں برابر میں بانسا شریف ہے نہیں یہ سید شاہ عبد الرزاق بانسوی ان کا ایک حجام تھا جو آپ کا خط بنانے کے لیے آتا تھا ناخون تراشنے کے لیے آتا تھا یہ کون سید شاہ عبد الرزاق بانسوی ہیں آپ کو پتا ہے جب حاکم محمود آباد نے آپ کو جیل کے اندر ڈلوا دیا تھا بچپن کے عالم میں تو آپ جیل کے اندر رونے لگے تھے سید شاہ عبد الرزاق بانسوی تو مولا علی شیرِ خدا آپ کے فارم میں تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے بیٹا تو اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے طاقت لگائے گا یہ جیل کی سلاخیں دور ہو جائیں گی وہ سید شاہ عبد الرزاق بانسوی ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے جیل کی سلاخوں کا دور کر دیا تھا اور جیل سے باہر نکل کے آگئے تھے یہ وہی سید شاہ عبد الرزاق بانسوی ہیں جو دیوہ کی طرح مو کر کے لمبی لمبی سانس لے کر کہتے تھے اس سرزمین پر ایک اللہ کا ولی آئے گا اس سرزمین پر ایک اللہ کا ولی آئے گا اور تاریخ بتاتی ہیں حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں حضرات سید شاہ عبد الرزاق بانسوی کو محبوب بے کمر کہا جاتا ہے ایسا محبوب جس کی کمر نہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی کپڑا آپ کی کمر میں باندھا جاتا اور آپ کی کمر سے آر پار ہو جاتا تھا پیچھ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی کپڑا ادھر سے کھینچتا ایک پکڑنے والا ایک ادھر سے کھینچتا کپڑا آر پار ہو جاتا محبوب بے کمر کہا جاتا تھا سید شاہ عبدالرزاق بانسوی کو ایک دن طالب علم کو ان کے استاذ پڑھا رہے تھے سید شاہ عبدالرزاق بانسوی بیتے ہوئے تھے تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا تباف کر رہے تھے اور جب کافر آپ کو ڈھونڈ رہے تھے تو آقا ان کو نظر نہیں آئے تھے تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا ان کو نظر نہیں آئے تو سید شاہ عبدالرزاق بانسوی بولے آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں میری کمر سے کپڑا باندھو جب کمر سے کپڑا باندھا اور کہا کھینچو جب کھینچا گیا تو وہ آر پار ہو گیا حضرات یہ شان تھی سید شاہ عبدالرزاق بانسوی کی جن کا مزار بانسا شریف کی سرزمین پر ہے اتنے بڑے اللہ کے ولیوں کے قرب میں تم رہتے ہو اپنی قسمت پر ناز کرو اپنی قسمت پر فخر کرو یہی برابر میں سرکار مسولی کا آستانہ ہے جو سید شاہ عبدالرزاق بانسوی کے جو ہیں جو بانسوی کے پیر و مرشد ہیں اور میر محمد اسماعیل واسطی رزاقی قادری جو ہیں ان کے پیر و مرشد ہیں سید شاہ عبدالرزاق بانسوی اور جب بلگرام شریف کی سرزمین سے آئے تھے میر محمد اسماعیل تو آپ کو مرید نہیں کیا تھا سید شاہ عبدالرزاق بانسوی نے تو حضرات جب مرید نہیں کیا تو آپ ناراض ہو کے چلے آئے تو مولا علی شیر خداق فارم میں تشریف لاتے ہیں کس کے؟ سید شاہ عبدالرزاق بانسوی کے اور آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا ان سے ہاتھ چوڑ کے عرض کیا حضور آپ نے اپنا چہرہ کیوں پھیرا کہا میرا بیٹا تیرے پاس آیا تھا تو نے اس کو مرید کیوں نہیں کیا اٹھے چلال میں آ کر کے تلاش کرنے کے لیے مریدوں کو بھیجا جلال دھونو کہاں ہیں اسماعیل جمیر محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ رہو کو تلاش کیا جاتا ہے آپ ندی کے کنارے لیتے ہوئے تھے اللہ اللہ کر رہے تھے اللہ اکبر ادھر آرام کر رہے تھے سید شاہ عبدالرزاق بانسوی آئے اور کہاں آپ یہاں آرام کر رہے ہو ادھر میرے جدی امجد مولا علی شیر خدا نے مجھ سے اپنا چہرہ انور پھیر لیا ہے چلو اور چل کر کے مرید ہو جو تمام سلاسل کی خلافت و اجازت میرے پاس رکھی ہے چلو وہ میں تمہیں دیتا ہوں وہ سید شاہ عبدالرزاق بانسوی ہیں اور وہ میر محمد اسماعیل ہے جن کے شہزادے جن کی نسل پاک سے حضور گزار ملت ہے حضور حسنان ملت ہے نارے تکبیم نارے رسالت مسلکے علی حضرت علمائے سنت نارے تکبیم نارے رسالت گلزار کی صورت میں حسان کے پیکر میں با فیض گھرانا ہے سرکار مسولی کا دل اپنا شہدہ ہے سرکار مسولی کا آؤ ذرا دیکھو اور ایک گیبی عبارت سے ہو جائے مزین جو ایک گیبی عبارت سے ہو جائے مزین جو ایک ایسا کٹورا ہے سرکار مسولی کا آپ دیکھو تو صحیح جو قعامتوں کے منکر ہیں انہیں مسولی لے کر کے جاؤ آج بھی اللہ دیا کٹورا وہاں پر رکھا ہوا ہے جس میں غیب سے عبارت لکھ گئی تھی آج بھی وہ عبارت موجود ہے اور دنیا دیکھ کر کے یہ کہتی ہے کہ جب سرکار مسولی کی یہ شان ہے تو بغداد کے غوث سے آدم کی شان کا آدم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو تو صحیح اتنے بڑے اللہ کے ولیوں کے قرب میں تم رہتے ہیں ادھر غازی اپاک کا فیضان تمہیں مل لہا ہے اور ادھر سرکار مسولی اور سرکار بانسا کا تمہیں فیضان مل لہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی قسمت پر ناز کرو حضور مستان شاہ بابا کے عرص میں آنے والو یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی سید شاہ عبد الرزاق بانسوی دیوہ شریف کی طرح مل کر کے لمبی لمبی سانس لیتے تھے ایک دن ایسا ہوا بارس پاک کی دعوت مسولی شریف میں ہو گئی پریشانت نہیں ہو رہے آپ مسولی شریف میں دعوت ہو گئی بارس پاک کی بارس کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی اور بارس پاک انتی نہیں پہنے تھے کچھ دنوں لکڑی کی کھڑاؤں پہنی تھی ایک دن اجمین شریف گئے جب تارا گڑ پہ چڑ رہے تھے تو وہاں کچھ کلندر بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ نے کھڑاؤں بغل میں دبالی تھی بارس پاک نہیں تو انہوں نے کلندروں نے کہا میاں یہ روٹیاں لے کے کہاں جا رہے ہو تو کہا یہ روٹیاں نہیں ہے پھر کلندر بولے میاں یہ روٹیاں لے کے کہاں جا رہے ہو آپ نے نالین لیں لکڑی کی کھڑاؤں اور ان کی طرف بھیکھ کے کہا اگر یہ روٹیاں ہیں تو تم رکھیں اس دن سے لکڑی کی کھڑاؤں بھی نہیں پہنی وارث پاک بہت بڑی شخصیت کے قرب میں آپ رہتے ہو وارث پاک دیوہ شریف سے پندرہ سولہ کلومیتر کے حاصلے پہ جگہ ہے مجھ گوہ شریف ابھی گئے ہو نہیں گئے ہو موبیل چلانے سے فرصت نہیں ہے کیا ان کے آستانوں پہ حاضر ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے ولی کے در سے دنوں کو سرور ملتا ہے تیرا وہ در وہ تر ہے مرشد برحق تیرے دیار سے آنکھوں کو نور ملتا ہے اور ولی کے قدموں پہ قلب و نظر نصار کرو ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے ولیوں سے محبت کرو ولیوں سے پیار کرو تو آپ ہر جوہے رات کو صبح پجر کے بعد جانے تھے مجھ گوہ شریف جہاں پر شیخ سارنگ رحمت اللہ لے کا آستان جو حضور شاہ مینہ لکھنبی کے پیر و مرشد ہے سمجھ گئے ہی شاہ مینہ کے پیر و مرشد حضور شیخ سارنگ وارث پاک ہر جوہے رات کو جاتے پیدل پیدل چل کے جاتے جو خادم ساتھ میں ہوتا ہے لیکن اندر نہیں جاتے آستانے کے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں اندر نہیں جاتے ایک دن خادم نے یہ کہا جو حاضری دیکھے آئے انہیں دیکھا ہوگا اندر بہت جگہ ہے آستانے کے اندر بہت جگہ ہے خادم نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی وارث پاک سے کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے سب جگہ خالی ہے آپ اندر کیوں نہیں جاتے تو وارث پاک نے ان کو اپنے قریب کیا اور ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا جیسے ہی وارث پاک کا ہاتھ ان کے سر پہ رکھا ہجابات ہٹ گئے اور اندر کا منظر نظر آنے لگا وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے کہ وہاں اتنی بھیڑ ہے کہ قدم رکھنے کی بھی جگہ لگا یہ وارث پاک ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اس کی دنیا ہی بدل جائے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر یہ وارث پاک ہے فرما کے دیکھ رہے ہو یہاں پر صرف انسان ہی نہیں آتے بلکہ یہاں پر رجال الغیب بھی آتے ہیں یہاں جنات بھی آتے ہیں یہاں اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں اور اتنی بھیڑ ہے کہ قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو ارے جب وارث پاک کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ وہ عالمِ قیب کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا اسی کو میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ بے سکت سبحان اللہ حقیق بارث پاک ہے جب مسولی شریف میں آئے تو مسولی شریف کی سرزمین پہ کیچر کی وجہ سے بارث ہو گئی ہلکی ہلکی بارث زیادہ تیز ہوتی ہے تو پانی بہ جاتا ہے لیکن ہلکی ہوتی تو کیچر ہو جاتی ہے اپنا لین تو پہنتے نہیں تھے کھڑاؤں تو پہنتے نہیں تھے لوگوں نے سوچا حسد کرنے والے تو اس وقت بھی تھے نا جلنے والے اس وقت بھی تھے کہا اب کیا کریں گے اب ان کے پیر جو ہے کیچر سے آلودہ ہو جائیں گے کیچر سے آلودہ ہو جائیں گے آپ پالکی سے نیچے اترے اس کیچر پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے وارث پاک اور آپ کے پیر میں ذرہ برابر بھی کیچر نہیں لے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے جس کے دل کو اللہ نے گندگی سے پاک کر دیا ہو اس کے پیر میں کیچر کہاں سے لگ گیا سبحان اللہ جواب مسئولی شریف میں پہنچے تو وہی بات چھڑ گئی سید شاہ عبدالرزاق بانسوی کی کہ وہ محبوبے پہ کمر کہا جاتا ہے ان کو ایسا محبوب جس کی کمر نہیں تو کہا ہا یہ سچ بات ہے کہا یہ سچ بات ہے کہا حضور آپ بھی کہہ رہے ہیں سچ بات ہے ہم کیسے مانے وہ آپ کے پاس اسا تھا اسا دنڈہ آپ نے فرمایا ذرا ادھر آؤ دنڈے کے کو رسی سے لپیٹا گیا یا رومال سے کپڑے سے لپیٹا گیا اور ایک سرہ ایک کے ہاتھ میں دیا گیا دوسرا دوسرے کے ہاتھ میں آپ نے دنڈے پہ ایسے ہاتھ رکھا لوگوں نے کھینچا تو دنڈے کے آر پار ہو گیا آر پار ہو گیا لوگوں نے کہا حضور ایک بار ہم اور دیکھنا چاہتے ہیں کیا پتہ ہماری نظر بندی ہو گئی ہو ہم پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں فرمایا باندھو تو ان لوگوں نے خود باندھا اور باندھنے کے بعد ایک سرہ دوسرے نے کھینچا ایک دوسرے نے کھینچا پورا کپڑا جو ہے وہ دنڈے کے آر پار ہو گیا کہنے لگے کہ جب وارث پاک کے دنڈے کا یہ عالم ہے تو حضور سید شاہ عبدالرزاق بانسوی کی کمر کا عالم ہم مان گئے کہ وہ محبوبے بے کمر ہے وہ شخصیت ہے سید شاہ عبدالرزاق بانسوی کی ان کی بارگاہ میں حجام رہتا تھا خادم حجام جو آپ کے ناخون تراشتا تھا اور آپ کی خط بناتا تھا ایک دن آگیا بولا حضور اتنی جلدی ہو سکے خط بنوالی آپ نے فرمایا ارے وہی ہفتے میں آتے تھے آج پہلے کیوں آگئے کہتا ہے حضور میں جا رہا ہوں بالے میاں کی یہاں میں جا رہا ہوں بہرائی جغازی پاک کے آستانے پر میرے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اگر بنوانی ہے تو بنوانی جیے پھر نہیں ملوں گا میں ہفتے کو نہیں آؤں گا آپ نے فرمایا کیا ضروری ہے جانا کہتا ہے ہاں حضور میں ہر سال جاتا ہوں اس بار بھی جاؤں گا تو آپ نے فرمایا ایسا کرو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے رک جاؤ اس نے سوچا اس سے اچھا کیا بات کیا بات ہوگی کہ حضرت خود ہمارے ساتھ چلیں گے اس سے اچھے کیا بات ہوگی حضرت ہمارے ساتھ چلیں گے آپ مجھ سے کہیں کہ حضرت ہم پھلا جگہ جانا چاہتے اور میں یہ کہہ دوں کہ بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا تم تو کہو گے بہت اچھی قسمت کی میراج ہو گئی کہ حضرت ہمارے ساتھ چلیں گے تو اور اچھے سے حاضری ہو جائے گی وقت گزرتا چلا گیا محلے کے لوگ چلے گئے علاقے کے لوگ چلے گئے اب بقت آگیا عرص کا قریب اس نے کہا حضور چلیں گے نہیں آپ نے فرمایا میں چلتا تو ضروری کام لگ گیا ہے ایسا کرو تم خود ہی چلے جاؤ آنکھوں میں آنسو آیا آنکھوں میں آنسو کہتا ہے حضور جب جانا نہیں تھا تو مجھے روکا کیا اب میں کیسے پہنچوں گا اپنے غازی کے عرص میں اب میں کیسے پہنچوں گا بہرائچ میں حضور اتنا لمبا سفر ہے میں کیسے پہنچوں گا میرے غازی کا عرص مجھ سے چھوٹ جائے گا ارے جب سچے دل سے آنسو نکلے نا تو اللہ کے ولی کو رحم آ گیا فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے قریب آیا آپ نے کچھ کاغس پہ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا کہ پھلا جگہ چلا جانا اور وہاں پر تجھے ایک گھر سوار ملے گا اس کو یہ پرچہ دے دینا اور وہ جو جواب دے وہ میرے پاس لے کے آ جانا بولا حضور جاؤں کیسے فرمایا قریب آ جب وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر اس نے آنکھیں بند کی آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا آنکھیں کھول جب اس نے آکھیں کھولی تو آپ وہ باسا شریف میں نہیں تھا بلکہ بحرائز کی گلیوں میں کھڑا ہوا یہ اللہ والے ہیں ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں پہنچ گیا وقت مقررہ پر اب اس گھر سوار کا انتظار کر رہا ہے گھر سوار آیا دعا سلام ہوا پرچہ مانگا پرچہ دیا جب پڑھا گھر سوار نے پھر نیچے کچھ لکھ کر کے بند کر کے دے دیا اور کہا کہ میرا بھی ان سے سلام کہنا اور جا کر کہ یہ پرچہ ان کو دے دینا حضرات ارس ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کہا حضور میں جاؤں کیسے فرمایا آیا کیسے تھا کہتا ہے میں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا میں آ گیا کہا تو قریب میں آ جا آنکھیں بند کر جب آنکھیں بند کی سر پہ ہاتھ رکھا اب وہ بحرائج میں نہیں تھا بلکہ بانسا شریف میں سید شاہ عبد الرزاق واسبی کے سامنے کھڑا تھا اللہ کے ولی مسکرا رہے تھے ہو آئے بحرائج کہتا ہے ہاں حضور میں بحرائج ہو آیا کہتا ہے کہتا ہے ہضور وہ پرچہ لیجئے آپ نے وہ پرچہ لیا اور پڑ کے مسکرانے لگے آپ نے مسکر آکے فرمایا بحرائج گئے تھے غازی پاک کی محبت میں کیا ملاقات کر کے آئے ہو غازی پاک سے کیا دیدار کر کے آئے ہو غازی پاک سے کیا ان کے جمال جہاں آرہ کو دیکھا ہے تم نے کیا غازی پاک کا حسن دیکھا تم نے کہتا ہے حضور میری یہ قسمت کہا کہ میں اپنے غازی کا دیدار کرلوں میرا یہ مقدر کہا کہ میں اپنے غازی کے جمال جہاں آرہا سے جو ہے وہ بہرہ بر ہو جاؤں تو کہا کہ کیسی بات کرتے ہو کہا یہ پرچہ کس سے لے کر کے آئے ہو کہا حضور کون تھے غازی کہاں تب سید شاہب تو رزاق باس بھی فرماتے ہیں ارے جس کو تُو نے پرچہ دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ مسعود غازی تھے سید سانار مسعود غازی تھے کہا حضور آپ نے لکھا کیا تھا کہا میں نے یہ لکھا تھا کہ وہ ہر سال ہزاروں لوگوں کو پریشان کرتے ہو جسے دیکھو وہ بہرائج کھچا چلا آ رہا ہے جسے دیکھو وہ بہرائج کی سرزمین پہ چلا آ رہا ہے کیوں تم اتنے لوگوں کو پریشان کرتے ہو کہا جواب کا ملا کہا جواب یہ ملا ہے تم اپنے محلنے کے ایک حجان کو نہیں روک پائے میں ہزاروں لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں میں اتاروں دیوان تکبیل نعرِ رسالت مصلحِ علی عدرت علماء اہلِ سنت نعرِ تکبیل نعرِ رسالت زمینِ ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی جنابِ فضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی کون غازیِ پاک ہے وہ کہتا ہے حضور سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتا ہے حضور کیسی قسمت رہی میں دیدار ہی کر لے تھا مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہی سید سالار مسعودِ غازی ہے یہ میرے غازیِ پاک ہے اپنے چاہنے والوں کی ہر جگہ مدد فرماتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کی ہر جگہ انداد فرماتے ہیں آج بھی ان کے آستانے پر کوئی کوڑی آتا ہے سچے دل سے مانگتا ہے اللہ غازیِ پاک کے وسیلے سے شفاہ آتا فرماتا ہے اگر کوئی بانج عورت آتی ہے اور سچے دل سے غازیِ پاک کے آستانے پر آ کر کے جب مانگتی ہے تو اللہ غازیِ پاک کے آستانے سے اس کی سونی گود کو اولاد سے بھر دیتا ہے ہاں ہاں وہ میرے غازی کا آستانہ ہے آج بہرائج کی سرزمین بڑی عظمتوں والی سرزمین بن گئی ہے بڑی تقدس والی سرزمین بن گئی ہے بڑی برکت والی سرزمین بن گئی ہے کیوں اس لیے کہ وہاں پر شہید آرام کر رہے ہیں وہاں پر شہدہ آرام کر رہے ہیں وہاں پر گنجے شہیدہ ہیں وہاں پر شہدہ کے مزار ہیں وہاں میرے سید سالار مسعودِ غازی کا آستانہ ہے وہاں میرے غازی کا خون گرا ہے وہاں میرے غازی نے جامع شہادت نوش کیا ہے آج اس بہرائج کی سرزمین پر گاڑی بھی چل رہی ہے موٹر سائیکل بھی چل رہی ہے ٹک ٹک بھی چل رہے ہیں کارے بھی دوڑ رہی ہیں کبسے بھی چل رہی ہیں دانگے بھی چل رہے ہیں رکشے بھی چل رہے ہیں لیکن اتنا یاد رکھنا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا جنہیں نظر آتا ہے وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں وہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے پادشاہ فیروز شاہ تگلک فقیرانہ لباس پہن کر کے آتا ہے اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے ابن بطوتہ سفر کرتا ہوا آتا ہے اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے اورنگ زیب آلمگی رحمت اللہ لے شاید سید سرمت کے ساتھ میں آتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے دعاپ دیکھو اس آستانے پر مخدوم اشرف جہانگین سمنانی نے حاضری دی ہے شیخ علاو الحق پنڈبی جو مخدوم اشرف جہانگین سمنانی کے پیر و مرشد ہیں تین مہینے پیدر سفر کرتے ہیں ننگے پیر چلتے ہیں مریدوں نے کہا تھا حضور جوتیاں پہن کے چلتے ہیں سواری پہ بیٹھ کے چلتے ہیں تب شیخ علاو الحق پنڈبی نے کہا تھا اگر میں سواری پہ بیٹھ کے جاؤں گا تو جلدی پہرائز پہنچ جاؤں گا اگر جوتیاں پہن کے جاؤں گا تو کوئی تقریب نہیں ہوگی اگر میں اس اتنی آسانی سے پہنچ جاؤں گا تو اپنے غازی کو سفر کی کلفتے کیسے بتاؤں گا اپنے غازی کو سفر کی رودات کیسے بتاؤں گا تاریخ بتاتی ہے تین مہینے پیدل سفر کر کے بہرائچ میں آئے بنگال سے تین مہینے تک قیام کیا پھر تین مہینے کے بعد واپس گئے مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی کہتے ہیں جب میں نے غازی کے آستانے پہ حاضری دی وہ مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی جن کے آستانے پہ جا کے دیکھو جو نیر کا پانی ہے اور آپ کے آستانے پہ ایک چراغ جلتا ہے جو بھوت دنیا میں کہیں نہیں بھاگتا ہے جو آسیب کہیں سے قدور نہیں ہوتی ہے اسے چھوچا کی سرزمین پہ لے کے جاؤ میرے مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی کے آستانے پر کئیسا بھی جن ہو بھاگتا ہوا نظر آتا ہے کئیسی بھی آسیب ہو دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور جو بیماری لا علاج ہو گئی ہو جس کا کہیں علاج نہ ہوتا ہو اسے نیر کے پانی میں ایک بار گشل دلوا دو مخدوم اشرف سمنانی کے فیض سے اللہ تعالی اس کو شوہ آتا پر نارے تکبیر نارے رسالت مصرق علیہ حضرت علماء اہلہ وہ مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی جب بہرائج کی سرزمین پر آئیں تو کہتے ہیں میں نے ایک دن ایسے حاضری دی کہ میں تھا وہ سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ تھے جن کا مزار شریف جب بس اسٹین سے جاتے ہیں تو راستے میں پڑتا ہے وہ سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ جن کو جو ساتھ میں تھے اور ساتھ میں جو ہے مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی تھے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا تھا کہتے ہیں میں تھا اور سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ تھے اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے کہتے ہیں ہم دینوں نے حاضری دی تھی غازی اکپاک کے آستانے پر مخدوم اشرف سمنانی کا کہنا ہے جتنا خضر علیہ السلام کو میں نے بہرائچ کی سرزمین پر دیکھا ہے کہتے ہیں میں نے ایک دن میں ستر مرتبہ حاضری دیتے ہوئے خضر علیہ السلام کو بہرائچ میں دیکھا تھا اس کے بعد فرماتے ہیں جو بہرائچ جائے وہ آدھا گھنٹہ آستانے پر ضرور پھہرے کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پر خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتا ہے اگرچہ پہچانو گے نہیں اگرچہ جانو گے نہیں لیکن ان کے دامن کی ہوا تو لگ جائے گی ان کے دامن کی ہوا لگ گئی یہی قیامت میں تمہارے لیے بخشز کا ذریعہ بنایا حاضری دو آدھا گھنٹہ ضرور پھہرنا ہر آدھے گھنٹے کے بعد خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے ہر تیس منٹ کے بعد اللہ اللہ وہ بارگاہ ہے سید سالار مسعود غازی کی آپ دیکھو وہاں پر آج گالی چل رہی ہے سب کچھ چلا لیکن کچھ نظر نہیں آتا ہم کو لیکن جن کو نظر آیا ہے جن کو نظر آیا ہے وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں پنجوں کے بل چلتے ہیں ایڑی کے بل چلتے ہیں اور تاریخ بتاتی ہے اور پکار پکار کے یہی کہتے ہیں زمینِ ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی جنابِ خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی مساجد ہو مدارس ہو آزانے ہو نمازے ہو یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام لانے والی بہت شخصیتیں ہیں سید سالار مسعودِ غازی نے پہرائچ میں اسلام لہرائیا اور حضور شاہ مدار نے مکلپر میں اسلام کا پرچم بلند کیا غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین سے پورے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا جب اس اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی جب اس اسلام میں بگال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اسلام کو بچایا ہے بریلی کے امام احمد رضا خان جب ان مزاروں پہ چادرے چڑھنے کو شرک بتایا جا رہا تھا تو بچایا ہے امام احمد رضا خان مزاروں کا تقدس بچایا میرے آلہ حضرت نے مزاروں کی آبرو بچائی میرے آلہ حضرت نے سیدوں کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے یہ بتایا میرے آلہ حضرت نے اسی کو پوری دنیا بھکار اٹھی ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والی شخصیتیں بہت ہیں لیکن اسلام بچانے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا خان ہے تو ہم نہ ان اولیاء اکرام کو بھولیں گے نہ برینی کے امام احمد رضا خان کو بھولیں گے پوری زندگی یہی صدا لگاتے رہیں گے کہ ڈالتی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ ڈالتی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ سیدی علیہ حضرت پہ لاکھ ہو سو یوم نحشر المتقینہ الى الرحمن وفدہ قیامت کے دن ہم ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہ بنا کر بنا کر بنا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہ بنا کر کے بلائیں گے جب مستان شاہ بابا دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو ان کے باراتی وہی ہیں جو ان کی یاد میں یہاں پر بیٹھ کر کے ان کا ذکر سن رہے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے جب سید سالان مسعود غازی دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو غازی پاک سے محبت کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے جب وارث پاک دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو وارث پاک سے سچی محبت کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے ارے جب عالی حضرت دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو رزبی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے ارے جب میر محمد اسمائیل واسطی دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو اسمائیلی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے ارے اور آگے بڑھو جب تاج الشریعہ دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو آزہری غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے جب غریب نواز دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو چشتی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے جب غوث آدم دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو قادری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے دولہ بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں دولہ بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آزم پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقتِ لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہِ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا مجھے معاف فرمائے استقراللہ ربی من کل زمبی وطوب علی کلمہِ طیب پڑھیں مل کے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرصِ مستانشہ بابا سے ایک پیغام لے کے جاؤ یہ زندگی سوال یہ دلشات کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جم مقصدِ حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پاورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا جو لگاتا ہے چہرے پہ بزو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا رہی کلی تو بھول کھلیں گے زندگی باقی رہی مہن قربہ والو تو پھر ملیں گے السلام علیکم